آج خلاصہ ہے پیٹرول ڈیزل کے قیمت پر سرکاری سینہ زوری کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے قیمتوں کو نیا سنگت ٹھہرانے کا پریاز سرکار کی اور سے تیز ہو گیا ہے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی سرکار پیٹرول یا متبادوں کی مہنگائی کو صحیح ٹھہرا رہی ہے حالانکہ دو سال پہلے جب پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہوئے تھے تب خود پردھر منطری نریندر موڈی نے اس کا شریع لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کا نصیب ہے جس کا فائدہ دیش کے لوگوں کو مل رہا ہے لیکن اب ان کی سرکار کے منطری دام بڑھانے کو واجب ٹھہرانے میں لگے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں پر کھینڈ سرکار سینہ زوری پر اتر گئی ہے کچھ دن پہلے سرکار کے ایک نئے بنے منطری کیجے الفونس نے کہا تھا کہ گاڑی رکھنے والے لوگ بھوک ہو نہیں مر رہے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگی قیمت پر خرید سکتے ہیں تب مانا گیا تھا کہ وہ نئے ملہ ہیں اس لئے زیادہ پیاج کھا رہے ہیں لیکن اب خود ورد منطری ارود جیٹلی نے کہا ہے کہ سرکار کو ساروچنی کلیار کی یوجنائے چلانے کے لیے راجسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کر لگایا گیا ہے سوال ہے کہ کیا یہ ترک پچھلی سرکار پر نہیں لاغو ہوتا ہے پھر کیوں بھاجپا کے سارے نیتا پیٹرول اور ڈیزل کے دام بٹھنے پر سڑک پر اُٹرتے تھے اس سمیں تو پیٹرولی مطپادوں کی مہنگائی سے ہر چیز کے مہنگی ہونے کا ترک دیا جا رہا تھا لوگ سبح چناؤں میں پردھار منطری پتھ کے دعویدار نریندر موڈی کا تو ایک نارا بھی تھا بہت ہوئی پیٹرول ڈیزل کی مار اب کی بار موڈی سرکار ویت منطری نے ایک اور سینہ زوری دکھائی اور کہا کانگریس اور سی پی ایم کے شاسن والے راجے کیا اپنے حصے کا کر چھوڑ دیں گے حیرانی ہے کہ اس سے دو دن پہلے ہی بھاجپا کے راشتری ادھیک شمیت شاہ نے کہا تھا کہ دیش کے اٹھارہ راجیوں میں بھاجپا اور اس کے سہیوگیوں کی سرکار ہے اور سرسٹھ فیزدی آبادی اس کے تحت آتی ہے سوال ہے کہ جب دو تہائی راجیوں میں بھاجپا کی سرکار ہے تو وہ اپنے شاسن والے راجیوں سے کیوں نہیں ویلٹ کم کرنے کو کہہ رہی ہے میں تے ہوئے کہا کہ راجی سرکاریں ویٹ وصولتی ہیں لیکن حقیقت اس سے الگ ہے راجی سرکاروں سے قریب ڈیڑ پنا زیادہ کر کیند سرکار وصول رہی ہے راجی کی سرکاریں ویٹ کے روپ میں ایک لیٹر پیٹرول پر چودہ روپے لے رہی ہیں تو کیند سرکار اتپاد شلک کے روپ میں 21 روپے وصول رہی ہے اسی طرح ڈیزل پر کیند سرکار 17 روپے پر تی لیٹر سے زیادہ کر وصول رہی ہے راجیوں پر آروپ لگانے سے پہلے کیندر سرکار کو اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے دوہزار چودہ میں سرکار میں آنے کے بعد اگلے دو سال میں یعنی دوہزار سولہ تک کیندر سرکار نے اتپاد شلک میں نو بار بڑھو تری کی ہے کیندر کی یوپی اے سرکار جب ہٹی تب پیٹرول پر اتپاد شلک نو روپے دالیس پیسے پرتی لیٹر تھا اور ڈیزل پر اتپاد شلک تین روپے چھپن پیسے تھا ابھی پیٹرول پر اتپاد شلک اکیس روپے دالیس پیسے اور ڈیزل پر سترہ روپے تیتیس پیسے ہے اس طرح پیٹرول پر اتپاد شلک میں دو سو چھپیس فیزتی اور ڈیزل پر چار سو چیاسی فیزتی کے پرہتری ہوئی ہے ظاہر ہے بڑتی قیمت کے لیے زیادہ ذمہ دار کے اندر سرکار ہے یوپی اے سرکار کے سمیں پیٹرول مہنگا ہونے کا کارڑ یہ تھا کہ انتراشتی بازار میں کچھے تیل کی قیمت موجودہ قیمت کے دو گنے سے زارہ تھی تب لوگوں کی جیب سے پیسہ نکال کر سرکار اپنا خزانہ نہیں بھر رہی تھی بھارت میں پیٹرول کی واسطوی قیمت چھپیس روپے پیسے ہے اس کے اوپر بھارت سرکار کی پیٹرولیاں مارکٹنگ کرنے والی کمپنیاں پرتی لیٹر تین روپے کا تیس پیسے اپنا کمیشن لیتی ہیں پیٹرول پمپ کے ڈیلروں کا کمیشن تین روپے چھپیسے ہوتا ہے دونوں کے کمیشن جوڑ کر پیٹرول کی قیمت تیس روپے بیس پیسے ہوتی ہے اس کے اوپر کینڈر سرکار اکیس روپے اٹھالیس پیسے اور راجسرکار ایوسطن چودہ روپے چھپیسے کمیشن لیتی ہیں اس طرح پیٹرول کی قیمت انہتر روپے پرتی لیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے کچھ راجوں میں یہ قیمت اسی روپے ہے تو اس کا کاراٹ کینڈر اور راجیوں کے ٹیکس اور زیادہ ہونے کا ہے ایشیا کی زیادہ تر دیشوں میں پیٹرول کی قیمت بھارت سے کم ہے ان میں کئی دیش ایسے بھی ہیں جو بھارت سے لے کر پیٹرول بیچتے ہیں سب سے سستہ پیٹرول ملیشیا میں ہے وہاں پیٹرول کی قیمت 32 روپے اور ڈیزل کی 31 روپے ہے پاکستان میں پیٹرول 42 روپے اور ڈیزل 47 روپے لیٹر بکتا ہے سری لنکا میں پیٹرول 33 روپے اور ڈیزل 44 روپے لیٹر ہے انڈونیشیا میں پیٹرول 40 روپے اور ڈیزل 43 روپے لیٹر ہے بھارت کے علاوہ 60 روپے سے اوپر پیٹرول کی قیمت نیپال، بانگلہ دیش اور بھوٹان میں ہے ان میں نیپال اور بھوٹان میں قیمت بھارت سے کم ہے